کیا روئی شرمہ نے چھکے آپ کوئی کہے جی بچوں کی بالنگ تھی نیپال اور آئے گا پاکستان اور انڈیا کو یار نو ڈسسپیکٹو نیپال ناگن کو تو ویسے ہی اڑا دیں گے فکر ہی نہ کریں یہ فائنل پاکستان انڈیا دس وکیٹ سے جیت اور اس کے ساتھ ہی آگے کا راستہ صاف ہو گیا نیپال کے خلاف دس وکیٹ سے جیت ڈیلیس میتھڈ سے ہوئی ہے حالانکہ برسات نے رک رک کر پریشان کیا لیکن اب کیا کر سکتے ہیں نیم تو نیم ہے دونوں طرف لاغو ہوتا ہے اور ڈیلیس میتھڈ کے اکورڈنگلی جو ٹارگٹ ملا تھا سترہ گھندے پہلے پورا ہو گیا بینہ کوئی وکیٹ کھوئے اب بڑے سوال اور پرڈکشنز بھی کیا انڈیا پاکستان آمنے سامنے ہوں گے ایک بار پھر فائنل میں اور اگر آج کے میچ کی بات کریں تو ہر کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر انڈیا بیٹنگ کرتی تو کیا یہ چار سو ہوتا کتنا بڑا کیا ٹارگٹ ہوتا چلیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کیا کہتا ہے آپ یہ نہیں دیکھیں گے نیپال کی ٹیم ہے اور کونسی ہے جو ٹیم ہے لیکن آپ ایسی بات ضرور کریں گے لیکن کوئی بات نہیں بارال جی چھوڑے دفعہ کریں کیا روئی شرمہ نے چھکے آپ کوئی کہے جی بچوں کی بالنگ تھی جو یہ کچھ فال نکلوارے تھے فال نکال کے ہر وارے تھے انڈیا کو یار کچھ شرم کریں کوئی حیاء کریں اور نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو کوئی چھپا لیں اپنے آپ کو کوئی چھپا لیں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا بڑی زبردست بات کی ہے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں انڈیا سے اور جیہاں اس میں راجر بینی صاحب ہے مسیس آئی کے پریزیڈنڈ اور وائس پریزیڈنڈ شکلہ صاحب ہے راجیب شکلہ صاحب بڑی خوبصورت بات ہوئی گورنر ہاؤس میں بڑا زبردست ڈینر ہوا ہے بڑی اچھی get together ہوئی ہے اس میں بات کریں گے بات کریں گے صرف اور صرف کرکٹ میں یہاں وائدہ نہیں ہے دیکھیں نپال اور آئے گا پاکستان اور انڈیا کو یار نو ڈسسپیکٹ تو نپال بٹ بٹ فور ہیون سیکس یہ ٹیم انڈیا کتنے آور لگے ان کو کتنے نپال بیشنر انڈیل بیل کو بدنام کیا بٹ روئی شرما کی بیٹنگ نے گون کتیرہ کا کام کیا آہا کہ یہ دیتا بیل کوئی ٹھیک آپ نے کہا ہے اور مزہ ہے سب کا نام اس پہ جو ہے آپ کو جواب دوں سوالوں کے جواب دوں اور میرا آپ سے بہت ہے اور ناگن کو تو تو ویسے اڑھا دیں گے فکر ہی نہ کریں یہ فائنل پاکستان انڈیا کا ہے کوئی مانے نہ مانے یہ فائنل سیف اور سیف پاکستان اور انڈیا کے لیے بنا ہے ہم نے یہ ایپی ڈی ویلیرز کی طرح دیں گے کہ جناب سندیب سنگ صاحب آج کی رات ادھر مرسی مرسی ہے سمیر بھائی کہا رہے سلام محسن بھائی ریز کہا ہے یور ویڈیو اور انڈیا پرفارمنس والیکم السلام ریز بھائی اور سمیر بھائی رزمان صاحب آپ کے بہت قریب ہے اور بہت جلد آپ سے بشرفے کیا پتا انڈیا میں ہی ہو تو ہوگی اور it was a clinical پرفارمنس میں یہی چیخ رہا تھا یہ چنے منے نہیں مانتے نا میں نے کہا تھا انڈیا کو بیٹھیں گے دیکھیں گل فارم میں آیا اب یہ جو مثال دے کہ جی بچہ بالنگ ہے فلانی بالنگ ہے وہ بالنگ ہے بہت اچھا گھیلہ نپال تھرڈ کلاس کیچنگ تھرڈ کلاس ویڈلنگ تھی انڈیا کی اور بالنگ بھی آج سراج ویراد ناٹ اپ تو ڈا مارک جو بات ہے صاف بٹ وٹ اپ پرفارمنس لوگوں نے کہا جی ایک سو جو 42-43 رن ہے یا 45 ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا انڈیا کے لیے یہ تو گیا اور بھائی جان آپ سے دیکھیں ون ووٹی سیون ٹوئنٹی آپ کو میں کہا تھے چالیس عور سے زیادہ انڈیا نہیں لے گا یہ دو سو تیس کرنے کے لیے مانا 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 کہ جناب اچھی پروہمن نہیں تھی بالنس کی لیکن میرا یہی پوائنٹ تھا کہ دیکھیں اپنے بیٹسمن آگیل آگیا وہاں میں سکسٹی آٹ آگیا روش شرمہ وہاں میں سیونٹی آٹ گل کو نکالے ہو فرا بھائی دیکھیں ہلکی ٹیم ہے لیکن اگر آج آپ پہلے بیٹنگ کرتے تو سوچیں چار سو کا پھٹا ہوتا ایک سو سنتالیس پہ کوئی آپ نہیں سوچیں تین سو دھائی سو 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 اس طرح ہوتا تو دوستو یہ ہے کہانی پاکرسانی میڈیا کی جبانی آپ نے میرز دیکھا ہوگا جرور دیکھا ہوگا آپ کی کیا فیلنگ ہے آپ کی کیا اسپیکٹیشن تھی ایز پر اسپیکٹیشن کیسا رہا نہیں ہوا جو آپ نے سوچا تھا جو بھی آپ کی فیلنگ ہے کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو جہ موسیقی موسیقی موسیقی